اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان میں سبزی اور پھلو کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں سرکاری قیمت تحال لاغو نہ ہوئی خودساختہ مہنگائی برقرار ہے مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لئے بات کریں گے شکیل سلطان سے شکیل بتائے گا کہ خودساختہ مہنگائی ابھی بھی کیوں برقرار ہے اجی برکل حال ہی میں زرین سامی کی جانب سے مہانہ کارکردگی جاری ہی گئی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے خودساختہ مہنگائی کے حوالے سے دکانداروں کو بڑے جرمانے کی ہیں ایف آئی آرز بھی دج کی گئی ہیں لیکن اس وقت سبزی اور پھلو کی مارکیٹ میں صورتحال کی بات کریں تو ابھی بھی خودساختہ مہنگائی کی لہت جو ہے وہ برقرار ہے سرکاری قیمتیں گچھور ہیں مارکیٹ میں دکانداروں کی مقرر کردہ قیمتیں جو ہیں وہ گچھور نظر آتی ہیں یہ چیز پھلو میں کم سبزیوں میں زیادہ نظر آتی ہے سبزیوں میں ان سبزیوں میں زیادہ نظر آتی ہے جو باہر سے بنگوائی جاتی ہیں جس میں بات کر لیں لیسن اس وقت مارکیٹ میں چھ سو رپی فی کلو فروخت ہو رہا ہے لیکن اس کی جو سرکاری قیمت ہے وہ پانچ سو اٹھ ہسی ہے ادرک کی بات کریں چار سو آٹھ مقرر کی مارکیٹ میں چار سو اسی رپی فی کلو کے فروخت ہو رہی ہے تھائیلینڈ ادرک کی یہ قیمت ہے جبکہ مٹر دو سو چالیس مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے یہ شہر کی قیمتیں ہیں لیکن اگر مٹر شہر سے تھوڑا باہر کی دکانوں پر خریدا جائے تو وہاں چار سو رپی فی کلو تک بھی فروخت ہو رہا ہے لیکن اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ دو سو چھ رپی کلو مقرر کی گئی ہے اس کے ساتھ دیگر سبزیوں میں پیاز کافی مہنگا ہوا ہے پیاز کی فی کلو قیمت دو سو ہری مرچ کی فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ آلو اور ٹماتر کی فی کلو قیمت سو سے ایک سو بیس ہے جبکہ ان تمام سبزیوں کی سرکاری قیمت کی بات کریں تو آلو ہری مرچ جو ہے یہ ہری مرچ اور آلو سو سے کم مقرر کی گئے لیکن مارکیٹ میں سو سے زیادہ ہیں پیاز سرکاری قیمت میں ایک سو اٹالیس تک پہنچا ہوا ہے پیاز جو ہے وہ سرکاری قیمت میں جس طرح مہنگا ہوا ہے ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر دو سو میں فروغت ہونے لگا ہے جبکہ سرکاری قیمت میں سو سے ایک سو آٹھ سے بڑھ کر ایک سو اٹالیس تک پہنچ گیا ہے اسی طرح موسمی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں پھر بھی آم شہرین کی پہنچ میں ہیں جس میں گوبی ہے گاجر ہے مولی ہے شلجہ میں یہ ساٹھ سے ایسی میں مل رہی ہیں اور سرکاری قیمتیں بھی کچھ یہی تھا کہ ان کی مقرر کی گئی ہیں پھل بہت زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں پہلی بھی آم شہرین کی پہنچ سے دور تھے لیکن اب تو ان کی خواہش بن کر رہ گئی ہے ایک حسرت بن کر رہ گئی ہے پھل کھانا انگور کو دیکھ رہے ہیں انگور جو ہے وہ سات سو سے آٹھ سو پر فی کلو ہو گیا ہے سیف دو سو چالی سے چار سو پر فی کلو فروغت ہونے لگے ہیں جہپانی پھل چار سو پر فی کلو تک پہنچ گیا ہے کیلے جو ہیں وہ ایک سو بیس پر درجن مل جاتے تھے ایک سو پچاس سے دو سو پر درجن جو ہیں وہ کیلے فروغت ہونے لگے ہیں اس کے ساتھ کینو فروٹر اور امروز جو ہیں وہ مقامی پھل ہیں لیکن قیمتیں ان کی مقامی نظر نہیں آتی فروٹر جو ہے وہ سو سے ایک سو پچاس کینو دو سو میں جبکہ امروز لڑکانہ امروز جو ہے وہ تین سو پچاس جبکہ مقامی امروز جو ہے وہ پتو کی اسے جو منگوایا جاتا ہے وہ دو سور پر فیقلوں کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے تو یہاں پر جتنا بھی کمپیریزن ہم نے آپ کو کروایا ہے کہ سرکاری قیمتوں کو دیکھ لیں اور مارکیٹ کی قیمتوں کو دیکھ لیں تو خود ساکتا ہے مہنگائی جو برکزہ نظر آتی ہے اور پھلوں کی قیمتیں تو ہم شہری کی پہنچ سے دور ہی نظر آتی ہیں تو شہری ہمیشہ ذریعی نظام میں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کیا جائے اور سرکاری قیمتوں کو لاغو کروایا جائے اور مہنگائی کو کچھ کم کیا جائے مہنگائی کو کچھ کم کیا جائے بہت شکریہ آپ کا شکل سلطان اپ ڈیٹ کرنے کے لئے